بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیف ہیلڈی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لئے کوئی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی میتھی کا پراتھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو ہم بنائیں گے بغیر آٹا گوندے اور بغیر بیلے ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹپ مس نہیں کرنا لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرس کرنے سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے لیا ہے میتھی کا اس کو میں نے اچھے دریکے سے 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ واش کر لیا ہے تک اس میں سے دست ریموو ہو جائے 250 ml کا کپ میں نے میتھی کا یوز کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون کوٹی لال مرچ 1 ٹی سپون نمک نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 کپ میدہ 250 ml کا کپ ہے ایک کپ اس میں میں نے میدہ ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس میدہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ جو عموماً گھر میں یوز ہوتا ہے چکیہ کا آٹا وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اسے بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ سپائسیز جو ہیں اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کی ایک سمودھ سا بیٹر تیار کریں گے ہم نے اس کی ڈو نہیں بنانی ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ایک کپ میرے پاس ہے اسی سٹینڈرڈ کپ سے میں نے میتھی میرمنٹ کی تھی اسی کپ سے میں نے میدہ لیا تھا اور یہی کپ ہم ون کپ نیم گرم پانی یعنی کہ گنگونا پانی پانی آپ کا گرم ہونا چاہیے زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس میں آرام سے انگلے ڈپ کریں تو آپ کی ایزیلی انگلے اس میں ڈپ ہو جائیں تو ہم تھوڑا تھوڑا اس میں کر کے ایڈ کریں گے اور ایک بیٹر تیار کر لیں گے سمودھ سا تھوڑا سا اور پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے گرم پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرٹھے جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے کنسیسٹینسی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہونی چاہیے اسے نہ ہی زیادہ آپ نے تھک رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ آپ نے اس کو تھن کرنا ہے بہت ہی پرفیکٹ ریشو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر ریسٹ دیں گے آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ ٹی ٹائم میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو چلیے جی اب ہم اس کو بناتے ہیں پین میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل اور آئل کو ہم نے پین میں گریس کر لینا ہے اچھے سے بلکل لو فلم ہے اور اب ہم ون کپ چتنا اس سپون کی میرمنٹ سے بیٹرم اس میں اس طریقے سے پور کر دیں گے اور اس کو ہم گھما لیں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے بین میں سیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے جی اس کو ہم ابھی کوکنے دیں گے ایک سے دو منٹ بلکل لو فلم پہ اس کے بعد ہم اس کو فلپ کریں گے اب ہم اس کو فلپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور اس سائیڈ کو بھی ہم بلکل لو فلم پہ کوک کریں گے ایک سے دو منٹ اس کے بعد ہم اس پہ آئل لگائیں گے اب ہم اس کو سیڈا کر لیں گے اور اس پہ آئل لگائیں گے یہ دیکھئے اور بہت ہی مزے کی اس ٹائم خوشبو آ رہی ہے آپ اس پہ گھی بٹر آپ کے پاس جو آویلیبل ہو آپ ایزی لیس پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو گولڈن ڈاؤن ہونے تک کوک کریں گے اچھے طریقے سے لوک لین پہ اس کو ہم فلپ کریں گے ایسے اور تھوڑا تھوڑا سم اس کو گھماتے جائیں گے اور کوک کرتے جائیں گے اور آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند ہے تو آپ اس میں کم ڈال سکتے ہیں تھوڑا سم اس کو پریس کرتے جائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے ہماری روٹی کوک ہو جائے کہیں سے بھی کچھین آ رہے ہیں پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس سائٹ کو ہم کوک کریں گے اب ہم فلپ کریں گے اس کو اور یہ دیکھئے جی اس کو کوک کریں گے ابھی ہم ایک سے دو منٹ اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھئے جی پراتھا مارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نکال لوں گی اور اسی طریقے سے سارے پراتھے میں بنا لوں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک لیجیے جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ تیار ہے ہمارے مزے دار یمی گرمہ گرم میتھی کے پراتھے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ایک کپ میں آپ ایزی لی چار پراتھے بنا کر کھا سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ